السلام علیکم روی ون ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل آف لائف جبین ویڈ این ادھر نیو ولوگ اور جناب یہاں پہ کیا سین ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں بچیاں سکول جا چکی ہیں تو گیوان آرٹ بچ گئے ہیں اور آج ہوئی تھی آج تو نہیں آئی تینک رات کو ہی ہوئی تھی بارش اور موسم بہت تھندہ تھندہ سا ہو گیا ہے اور دھوپ بلکل بھی نہیں ہے سردی کا احساس ہو رہا ہے پتہ چل رہا ہے کہ سردیاں اور آ رہی ہیں بھڑ رہی ہیں ہم کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں جناب یہ بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہ بھی انجوائے کر رہا ہے موسم کو میکس میکس یہ دیکھیں جی یہ بھی ساتھ ساتھ موسم کا مزہ لے رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کو ری تھند لگتی بھائی یہ تو خود ہی کمبل ہے اس کو کیا سردی لگنی ہے تو چلیں جناب میں اب اپنے روٹین میں اپنے کاموں شاموں میں سٹارٹ ہو جاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جیسے کہ آپ نے میری جو ہے کل کی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ یہ جو پیٹھ دینا نیچے یہ سلائڈنگ والا یہ ایشو کر رہا ہے اور اس کو ذرا میں آج چیک کروں گی کہ اس کو کیا پرابلم ہے کیونکہ اس پہ بہت پریشر لگ رہا ہے آئی تینک کہ جو اس کے نیچے ویڈز ہے نا یہ تو اس میں لگتا ہے کچھ پھانس پھونس گیا ہے تو ابھی اس کو میں نکال کے تو اس کو میں ذرا الٹاتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ اس کو کیا ایشو ہے یہ دیکھیں جناب میں نے بیٹ کو ایسے الٹا کر کے کھڑا کر دیا ہے اور یہ جو ویڈ ہے نا یہ دیکھیں گی گھومنے میں بہت مشکل سے یہ گھوم رہا ہے اور اس میں نا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ نا سارے یہ بال وغیرہ فسے ہیں ان میں یہاں پہ بھی اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ اتنا گنڈ اس کا یہ جم چکا ہے اصل میں اس کو اب جب سکرول کرتے ہیں جب آگے پیچھے نکالتے نکال گیا رکھتے ہیں تو وہ ویل کے ساتھ جو بھی کوئی گنڈ ہوتا ہے یا کوئی روٹین کا آپ کو پتا ہے بال وغیرہ تو وہ اس میں فس گئے ہیں تو اب اس کو میں کرتی ہوں ریموو ہوگا کیسے یہ دیکھیں یہ نا بال وغیرہ ہیں جو اس میں پھنس گئے ہیں تو یہ پرابلم کر رہا ہے پھر اس کو ریموو کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جناب اتنا میں گن نکال سکی ہوں جناب ان کے ویلز میں سے لیکن یہ جو ہے نا یہ بڑا کچھ ٹیکنیکل سا کام ہے اصل میں یہ یہاں سے یہ جو نٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کھلے گا یہاں سے یہ نکل آئے گا اور یہ پورا ویل اوپن ہوگا پھر یہ صحیح طریقے سے صاف ہوگا تو یہ لیکن اس کے اندر جو فنس چکے ہیں میں نا بال یہ دیکھ رہے ہیں جیسے آپ یہ نہیں نکل رہے اس کے لیے اس کا کھلنا ضروری ہے تو یہ کام تو جناب ہزبن کریں گے کرتا ہوں میں سکتی ہوں لیکن یہ ہے کہ اگر میں نے ابھی کھولیا مجھ سے دوبارہ یہ اسمبل نہ ہوا تو پھر پرابلم ہے تو باہ مسئلہ کھولنے کا نہیں ہے مسئلہ دوبارہ میں اسمبل کرنے کا ہے تو یہ جناب ہزبنڈ اب آج تو نہیں ہوگا یہ تو اب اپنی ویکنڈ میں اس کو دیکھیں گے تو چلیں جناب اس کو میں واپس رکھتی ہوں لیکن جتنا میں نکال سکتی ہوں میں نے نکال دیا جیسے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھایا ہے کہ ابھی اتنے نکلی ہیں بال وغیرہ تو باقی دیکھتے ہیں جناب کہ یہ ابھی جب یہ اوپن ہوگا پھر یہ پروپرلی ساف ہوگا جی تو بیورز یہاں پہ میں نے جناب اپنے سارے کام کاج کر لیے ہیں آج میری حیل پر بھی جلدی آگئی تھی تو کام اور جلدی ہو گئے تھے اور جیسے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ روم یہ تو آپ کو میں نے رات کو بھی دکھایا تھا کہ زیادہ کلیر ہی تھا تو لیکن یہ دیکھیں ابھی اس وقت سارے کام ہو گئے ہیں یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں بچوں کے کپڑے بھی ریڈی کر کے رکھ دیئے ہیں یہاں پہ میرا لاؤنچ بھی الحمدللہ کلیر ہے ساف ستھرا ہے سب کچھ آرڈر میں ہے اور یہ دیکھیں جی ٹائم یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور زینب کسی بھی ٹائم جناب آ جائے گی اور جیسے کہ یہ دیکھیں اور مجھے لگ رہا ہے ہاں جی ہم پہلے ہی دروازہ کھول دیتے ہیں یہ دیکھیں جناب اور یہاں پہ جو میرا کچھن ہے جناب یہ دیکھیں فرس کلاس قسم کا ریڈی ہے اور آج میں نے کیا بنایا ہے جناب آج میں نے مکس ویچی ٹیبل والے رائس بنائی ہیں یہ دیکھیں جناب زبردرست اور چلیں جی میں ذرا اپنی پیاری بیٹی کو ریسیف کروں آج آؤ مجھے مجھے کا دل نہیں تھا اسلام علیکم آپ کو پتے ہیں تھری چھٹیوں گئی ہیں آپ کو ہاں آپ کو کیوں نہیں کچھ لگے تھری چھٹیوں سے تھری چھٹیوں سے اتنا کچھ نہیں لگتا مجھے بہت آمنہ چھٹیوں سے لگتا آج چلو آبھی جاؤ آج آؤ نا ایک بچہ ہے جس کی میں نے سنا ہے کہ برثڑے آ رہی ہے اور اس کی برثڑے آنے میں بھی میرا خیال ہے سب تھری ڈیز ہی رہ گئے ہیں کون ہے وہ بچہ مجھے کم بتا ہو میکس تو نہیں ہے جناب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جی فور دسمبر کو میری اتنی پیاری سی بیٹی کی برثڈے ہوتی ہے پیاری تو نہیں ہوں بہت زیادہ پیاری ہو زینب اس کو کپڑے سے سائیڈ پہ کر دو فوٹ کپڑے سے کہہ رہی ہوں فوٹ سے سائیڈ پہ کر دو چلو آج آؤ چلو آبھی جاؤ تو جناب یہ جو ایک ادر آپ کو زینب نظر آرہی ہے نا اس کی برثڈے ہے فور دسمبر کو اور ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کی کچھ پلاننگز ہیں اپنے ڈیڈی کے ساتھ تو دیکھتے ہیں جناب اچھا ویڈیو میں بتا ہوں ابھی نہیں نہ بتانا نہ سرپرائز رکھیں گے نا ہم جس دن ہوگی نا اسی دن بتائیں گے چلو جلدی سے آ جاؤ نا میں کھڑی ہوں صرف آپ کے لیے چلو ٹھیک چلو پھر آؤ شاہب باش اچھو 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 جلدی سے آج آنا اچھو بچھی ہوں اچھو ٹھیک ہے چلو اسے کر کے آن صلوو موشن اچھو چلو ہو تو سنو تو تورو نا آپ نے کیوں رکھنا ہے بیگ آج آپ کا دل چھار آج اپنا کام خود کرنے کا چلو آجو چلے چلے آپ اب یہ آگئی ہے اور یہ کپڑے وغیرہ اپنے چینج کرے گی اور اسے بھی کھانا شانہ کھلاتے ہیں چلو رکھ دو وہاں پہ دیان سے سوویورز بچوں وغیرہ میں نے سب کو کھانا شانہ دے دیا تھا اور میں اب ہو گئی تھی ان کو کھانا شانہ دے سب کچھ کر کے فری اور آپ کو پتا ہے کہ میں اس ٹائم لیٹی ہوں لیکن میں آج آگئی ہوں دوبارہ کچن میں کیونکہ میں نے سوچا کہ چلے آج میں نے جو لاسٹ میرے آپ نے دیکھا تھا اس کی ڈرار کی کلیننگ یہ جو میرا کٹلری ڈرار تھا سارا یہ آپ کو یاد ہوگا یہ میں نے سارا سیٹ کیا تھا اس کو نیٹ کیا تھا تو آج میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو میرا سیکنڈ والا ہے تو اس میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کافی سمینا میسی بھی ہو چکا ہے گن بھی مات چکا ہے تو چلے جناب اس کو بھی اب آپ مات کلیر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب کیونکہ ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ کہ مجھے کبھی کبھی دوپہر کو نہیں بھی نیت آتی لیکن بس ایسی میں نے کہا کہ چلے بھی نیت نہیں آ رہی تو کوئی کام شامی کر دیا جائے تو یہ دیکھیں جناب یہ کافی میسی ہوا ہے کافی گندہ ہوا ہے اس کو آپ کلیر کریں گے سیم جیسے ہم نے اس کو کیا تھا ابھی پہلے میں اس کو ایک کپڑا لے کے تو یہ سارا جو ڈرائے کپڑے سے نا یہ سارا پہلے نکالتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ابھی یہ میں ڈرائے والے کپڑے سے یہ پہلے سارا ایک جگہ پہ کٹھا کر لیں گے جناب میں اسی طرح ہی کرتی ہوں کہ موسٹلی میں ایسے کرتی ہوں کہ میں کبھی ایک آچ چیز کو لے لے دیوں اس کو اچھی طرح سے صاف ستھرا کر لیتی ہوں تو ایک میرا ٹارگٹ سا بن جاتا ہے کہ اچھا چلو جی آج اس کو کر لیتے ہیں تو اسی طرح پروٹین میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی چھوٹی موٹی چیز اس طرح سے ہو نا آپ کی کوئی صفائی والی کوئی صاف یا آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے تو وہ آپ کر لیتے ہیں اگر آپ کبھی یہ ناگر آپ جب سارا کام کٹھا شروع کرنے لگے کہ اچھا جی آج تو میں پورے جی کچن کو دیپ پلین کر لوں گی یہ ہو جاتا ہے آپ کر بھی لیتے ہیں سمٹیں مجھے بھی اس طرح کا جوش چڑھتا ہے اور میں بھی یہ چیزیں کر لیتی ہوں لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا ایک تو اتنا زیادہ ٹائم جاتا ہے نا کہ سب لیڈیز کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ اس میں یعنی کہ نارملی نا عورتوں کی ایک بات ہے کہ وہ اس طرح سے بات کرتی ہیں آج تے پورا دن نہیں لگ گیا آج تے پورا دن نہیں میں آئی کر دی رہی تو وہ والا جو ہے نا اس والے کام سے جان چھڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تھکنے سے بہتر ہے کہ اس طرح نہ کبھی کوئی چیز کر لی کبھی کوئی چیز کر لی تو پھر صاف ہی رہتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک ہی دن میں سارا وہ بس کھولنے کام اور پھر وہ سارا دن کیا ہوتا ہے کہ وہ کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تو میں بہتر یہ ہی سمجھتی ہوں کہ آپ کبھی چلیں کوئی کام کر لیا کبھی کوئی کبھی کوئی کیبنٹ ساف کر لیا کبھی کوئی ڈرار ساف کر لیا کبھی کوئی چیز اورکنائز کر لی تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے تو جناب یہ دیکھیں ڈرائے سے میں نے کر لیا اور یہ دیکھیں یہ ادھر آگیا یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تمہارے تمہارے لیے نہیں کچھ ہو رہا تم پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو تو چلیں جناب اب اسی طرح میں سپریے کرتی ہوں تو یہ دیکھیں جی سپریے بھی دیکھیں میرا نا کوئی خیالے انڈ ہونے والا ہے لیکن پھر بھی میں اس سے کام لے لیتی ہوں جناب اس کو میں نے اچھی طرح سے سپریے کر لیا اور یہ سپریے کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے کپڑا لیا اور یہ اچھی طرح سے جناب اب ہم اس کو کر رہے ہیں کلیر اور یہ دیکھیں یہ آواز میرے پیچھے ہی پڑ گیا اوے اوے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھیں جی یہ بلکل ساف ستھرا نیٹ ہو گیا ہے اور اس میں اب میں چیزیں جو ہیں وہ ساری دوبارہ سے رکھتی ہوں ٹھیک ہے جی جی جیسے کہ یہ دیکھیں یہ بڑے والے سپن دیکھیں جیسے ہمیں آپ جی تو جناب یہ دیکھیں یہ والا ڈراور میرا اس طرح سے سارا سیٹ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں اتنا سمان نہیں ہے تو اس میں میں نے صرف یہ جو کپڑے ہیں برتن صاف کرنے کے لیے نا ان کو ڈرائے کرنے کے لیے تو یہ میں نے اس طرح یہاں رکھے ہوتا ہے یہ سپیر میں ہے یہ بھی میں نے یوز نہیں کیا ہے یہ سپیر میں ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو آئیڈیا یا یہ روٹیوں والے رومال ہیں میرے جیسے کہ ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے یہ واش کر کے یہاں ہینگ کر دیئے یعنی کہ یہ ڈیلی بیسز پہ واش ہوتے ہیں اور جب اگر یہ یوز میں ہے تو یعنی کہ ان کو جو اگر میں نے واش کر لیا ہے تو پھر میں یہاں سے نئے نکال لیتی ہوں اور دوبارہ سے اب جیسے کہ یہ دو ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جس میں ہم روٹیاں رکھتے ہیں جن کو ہم ہوت پوٹ میں رکھتے ہیں اندر روٹیاں اور ایک وہ جو ہے نا اس سے میں روٹیاں سیکتی ہوں اور یہ ڈیلی دھولتے ہیں ڈیلی واش ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے روٹیاں رکھتے ہیں ہم رات بھی بڑی رہتی ہیں تو ان کو واش نہ کرو تو پھر سمیل آتی ہے تو جناب یہ دیکھیں فائنل لک اور اس کو بس میں نے اسی طرح سے سیٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ میرے چائے وغیرہ یا دودھ وغیرہ پوائل کرنے کے لیے جو چھوٹی پتیلیاں ہوتی ہیں جس میں ہم نورملی یہاں پہ وہ سمانہ ہے جو میں بس صرف چائے کے لیے یوز کرتی ہوں یہ ہیں اور یہ جو کپڑے ہیں تو آگے میں سوچ رہی ہوں کہ اس میں کچھ اور میں کروں کہ کچھ اور کیونکہ اس میں کافی سپیس ہے تو اس میں اور بھی بڑی چیزیں آ سکتی ہیں اگر میں سیٹ کروں بٹ آگے دیکھیں کہ یہ فیوچر کہ کیا ہوتا ہے فیلحال یہاں پہ بس یہی سمان ہوتا ہے میرا تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرتی ہوں اس کی کلیننگ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو جناب کچھن کا کام کرنے کے بعد جی میں آگئی تھی اپنے روم میں شام ہو گئی تھی مجھے اور بس جناب نمازوارہ پڑی تھوڑا سا ریسٹ کی ہے اور اب اتنی تھکاوٹ سی ہو گئی تھی تھکاوٹ نہیں تھی لائک بس ایسی لیزی سی میں ہو رہی تھی اور آگے میں نے کوئی ویڈیو نہیں ہے سچ بنائی تو بس آج کے لیے جناب اتنا ہی ہے تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے ضرور آپ لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں سبسکرائب لازمی کر دیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکس لوگ میں ملاقات ہوگی تو اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ